اسلام علیکم دوستو تمام مسلمان بہنوں اور بائیوں کو میری طرف سے حج مبارک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج تمام مسلمان بہنوں اور بائیوں کے لئے بہت خوشی کا دن ہے بہت خوشی کا موقع ہے یہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے تو حضرت ابوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے حج کرے اور اس میں بری باتیں اور بری کاموں سے پریز کرے تو وہ حج کر کے اس طرح لوٹتا ہے کہ گویا آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو یا جنہ ہو ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے حج کرے اور اس میں بری باتیں اور بری کاموں سے پریز کرے تو وہ حج کر کے اس طرح لوٹتا ہے جیسے پانی میل کو دو دیتا ہے ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس بندے کو صاف کر دیتا ہے جیسے جو حج کر کے لوٹتا ہے حج کی حقیقت یہی ہے کہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ میں حاضری دینا حضرت ابراہیم لاسلام کی طرح اللہ کی دعوت پر لبائی کہنا اور عظیم شان کربانی کی روح کو زندہ کرنا ابراہیم لاسلام اسماعیل لاسلام جیسے برگزیدہ بندوں کی پیروائی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم رضا فرما برداری اور عطا کے ساتھ اپنی گردن کو جھکا دینا حج کی دور کی طرح بغیر سی لے ہوئے کپڑے پہننا ہے اپنے بدن اور سار کے بال نہ مڑواتے ہیں نہ کٹواتے ہیں نہ خشبو لگاتے ہیں نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں نہ سار ڈامتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابراہیم لاسلام نے بیت اللہ میں حاضر ہو کر پکارا میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سب کوپیوں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور تیری سلطنت تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں آج ان تمام حاجیوں کے زبانوں پر وہای تینہ چارہ ہزار سال پہلے کے کلامات جاری ہو رہے ہیں یہ تحید کی صدا ہے ان تمام مقامات اور بلند پہاڑیوں میں بلند کرتے ہیں اور جہاں ان دونوں نیک بندوں کے نقش قدم زمین پر پڑے تھے یا پڑے ہیں پھر اسماعیل لاسلام کی والدہ محترمہ حاجران لاسلام نے پانی کی تلاش میں صفحہ مروہ کے درمیان چکر لگائے اور آج حاجی وہاں صحیح کرتے ہیں چلتے ہیں مخصوص جگہ میں دوڑتے ہیں دعائیں کرتے ہیں گناہوں کی بخشش شاہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تمام دوستوں کو ایک بار پھر حاج مبارک اور میری طرف سے ایک بار پھر ایڈوانس عید مبارک تینکس فار واشنگ ویڈیو تو تمام دوستوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ